السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آف حضرات کی خدمت میں ایک آسان اور لاکھوں کا آزمایا ہوا عمل پیش کرنے والا ہوں ایسے تو اس عمل کے ذریعے سے آپ کی تمام چھوٹی بریح آ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ پوری ہو جائے گی اگر میں اس ویڈیو میں تمام حاجتوں کا ایک ایک کر کے نام بتاؤں تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی آپ کچھ ایسی حاجات ہیں جو آپ ضرور جاند لیں جیسے کہ رزق کی تنگی کے لیے معاشی تنگی اور کاروبار کی تنگی کے لیے یہ عمل لا جواب ہے اس کے علاوہ غیب کے خزانوں سے ضروریات کا پورا ہونا ملازمت کے حصول کے لیے نوکری خطرے میں ہو تو اس کی حفاظت کے لیے فسی ہوئی رقم کی واپسی کے لیے نارمل ڈیلیوری کے لیے کاروبار میں آسانی کے لیے جلد شادی یا شادی کے حوالے سے تمام مسائل کے لیے من چاہی نوکری پانے کے لیے یا کسی قیدی کی رہائی کے لیے یا جسمانی طور پر اگر آپ بیمار ہیں تو ایسے وقت میں بھی یہ عمل کافی کامیاب ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جو عمل بتانے والا ہوں اگر آپ اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو آپ کے دل میں جتنے بھی خواہشات ہوں گی جتنے بھی ضروریاتیں ہوں گی جتنے بھی آپ کی چھوٹی بڑی حاجتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی آسانی کے ساتھ پوری ہو جائے گی اگر آپ اس عمل کو جاننا چاہتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ عمل کرنے کا طریقہ جان لے کہ آپ یہ عمل کس طریقے سے کریں یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہر ایک شخص کو اجازت ہے لیکن خاص طور پر اس عمل کو ایسا شخص کریں جس کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی حاجات یا بڑی سے بڑی حاجات پوری نہیں ہو رہی ہو تو وہ شخص اس عمل کو ضرور کر لے تو چلیے جان لیتے ہیں کہ عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ یہ عمل وضو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور بی وضو بھی کر سکتے ہیں آپ یہ عمل پاکی کی حالت میں یا نا پاکی کی حالت میں کیسے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس عمل کو آپ سوتے جاگتے اُڑتے بیڑتے گھومتے فرتے جیسے آپ کو وقت مل جا اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں یہ عمل آپ کسی بھی دن سے کرنا شروع کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں عمل آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے آپ اس وظیفہ کو یہ ایک بار ہو گیا اسی طریقے سے آپ اس وظیفہ کو پورے دن کے اندر ایک ہزار بار پڑنا ہے اس وظیفہ کو آپ ایک ہزار بار آپ اکیلے بھی پڑ سکتے ہیں یا گھر کے تمام شخص مل کر کے اس وظیفہ کو آپ ایک ہزار بار آسانی کے ساتھ پڑ سکتے ہیں اس عمل کو آپ جتنا دن بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم اس عمل کو آپ سات دن تک ضرور کر لے انشاء اللہ تعالی اس عمل کے ذریعے سے اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر سے تمام پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کی تمام چھوٹی بریہ حاجتیں ہر ایسی حاجات پوری ہوگی اس عمل کی ذریعے سے جس سے آپ مایوس ہو چکے ہیں اس عمل سے آپ کی تمام مایوسی بھی ختم ہو جائے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں اپنے ساتھیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ